اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سر ٹھیک ٹھیک ہیں میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیا مقدس یوٹیوب چینل تو آج ہمارے کچھن میں کیا بن رہا ہے آج ہمارے کچھن میں بہت فرمائش پر بن رہا ہے ہلوہ اب ہم ہلوہ بنا رہے ہیں تو زائد سی بات ہے تو ہلوے کے ساتھ تو پوریاں بنانی ہی ہیں تو پوریوں سب سے پہلے ہم پوریوں کے لیے آٹا گون دیتے ہیں تو مقدس مقدس گونی کی آٹا جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ میدہ ہم خالی نہیں ڈالیں گے میدے سے تو کرسپنس آ جائے گی زائد سی بات ہے ہم ریسٹورنٹ سٹر بنا رہے ہیں اور ہماری پوری کرسپی کے ساتھ ساتھ سافٹ بھی ہونی چاہیے تو میدے کے ساتھ ہم لیں گے ہاف کپ آٹا یہ ہم نے لیا ہے ون کپ آٹا نورمل آٹا چکی کا آٹا جو ہم گھر میں روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مکس کریں گے مقدس اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک ہم اس میں کوئی دہیں کوئی بیکنگ سوڈا کوئی بیکنگ پاڈا نہیں ڈائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون آئل مکس کریں گے اور ہم اس کو کوئی دودھ وغیرہ سے نہیں گون رہے ہیں نورمل پانی نورمل ٹپریچر پر جو پانی ہوتا ہے ہم اس سے گون دیں گے پہلے ہم اوئل کو نمک کو آٹے کو اور میدے کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب ہم اس میں سلو سلو کر کے پانی ڈالیں گے اور آٹا گون دیں گے نورمل آٹا جیسے ہم گھر پر آٹا گونتے ہیں ویسے گوننا ہے بلکل نہیں آپ نے گھبرانا ہے کہ ہم بہت ہی پوریاں بنانے کھڑے ہوئے ہیں تو کس طرح کی بنیں گے آپ نے بلکل ریلیکس ہو کے پوری بنانی ہے سلو سلو کر کے ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں آٹا ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی گوندائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون آئل لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریس کیلئے چھوڑ دیں گے کچن نیپکن سے ہم اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف ہم اپنی حلوی کی تیاری کریں گے دوسری طرف ہم نے پین لیا ہے پین میں ہم گھی اٹ کریں گے گی ہمارے گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فوڈ آپ کے پاس جو بھی گھر میں ڈرائی فوڈ ہے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے لیا ہے کھوپا، بدان، کشمیش، کاجو ان سب کو ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو نٹس ہیں وہ سارے فرائے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نے سوجی کو چھان لینا ہے یہ دیکھیں سوجی کو میں چھان رہی ہوں ون کپ میں نے سوجی لیا ہے اس کو میں چھان رہی ہوں آپ جو بھی چیز لیں میدہ لیں بیسن لیں آپ کوئی بھی چیز بنانا سٹارٹ کریں تو آپ سب سے پہلے وہ چیز کو چھان لیں اس کے بعد آپ اسے استعمال کریں نٹس ہمارے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے نٹس ہم اپنے نکال لیا ہے اب ہم اس میں تین سے چار لائچی ڈالیں گے اس کو ہم گھی میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کیونکہ ہمارا گھی گھرم تھا اور لائچی ہماری کرکرانے لگ گئی ہے اب ہم فوراں سے اس میں ڈال دیں گے 1 کپ سوجی جو میں نے چھان کے رکھ لی تھی آپ کے سامنے ہی نیچے سے فلیم کو میں نے بلکل آف کر دیا ہے کیونکہ گھی ہمارا بہت ہی گرم ہو چکا تھا اب ہم نے اس کو 10 سے 15 منٹ سلو فلیم پہ اس کو گھنائی کرنی ہے اچھے سے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے یہ دیکھیں اس کی گھنائی ہو رہی ہے اور فلیم میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل بلکل سلو ہے یہ دیکھیں 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری سوجی بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی گھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گی 1 کپ شکر شکر نہیں ہے تو آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں شکر ڈال رہی ہیں بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے آپ نے یہ لازمی ٹرائے کرنا ہے ہلوہ یہ دیکھیں اور کیا خوشبو آ رہی ہے یہ تو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو محسوس ہو کہ کیا خوشبو ہے 1 کپ میں اس میں جب شکر اٹ کی تھی میں نے ساتھ ہی پانی ڈال دیا تھا اب ہم اس میں ہاف کپ پانی اور اٹ کریں گے اب ہم اس کو ایک سے دو بوائل آنے دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ اور مزید آگے کیا کرنا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پینچ آف فوڈ کلر اگر آپ کو ریسٹوران جیسے آپ نے کھانا ہے تو آپ کو فوڈ کلر ڈالنا پڑے گا اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مد ڈالیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور خوبصورتی اب اس میں بابل کھانا سٹارٹ ہوگے اب اس میں ڈالیں گے جو ہم نے اپنے ڈرائی فوڈ روزٹ کے ہوئے تھے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے وانیلا ایسنس بہت اچھی کشبو آتی ہے اس سے اب ہم مکس کریں گے اور فلین کو میں کر دوں گے اور ہم اس کو دس منٹ کے لئے کور کر دیں گے ہلوہ ہمارا بلکو ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کو جس چولے پہ ہم نے بنایا تھا اس چولے سے دوسرے چولے پہ شیفٹ کر دیا ہے اور اب ہم پوریوں کی تیاری کریں گے یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا بلکو ریڈی ہو چکا ہے جیسے ہم ریسٹران میں شیفٹ کر دیں گے یہ لاس میں جو ٹکنیک تھی میں نے آپ کو بتائی ہے دس منٹ کے لئے آپ نے چولے پہ رکھنا ہے دس منٹ بعد آپ نے اس کو دوسرے چولے پہ شیفٹ کر دینا ہے اب ہم نے پوریوں کی تیاری کرتے ہیں پوریوں کیلئے میں نے کھڑائی چولے پہ رکھ دی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گھی پوریاں بھی ہماری گھی میں ہی فرائے ہوں گی بہت ہی مزے کی کرسپی کرسپی سوفت سوفت دوسری طرف ہم مقدس پوریوں کیلئے پیڑے بیلنے لگیں پیڑا آپ دیکھ لیں ایک پہلا پیڑے بھی بنا لیں گے اوائل لگانا ہے ہم نے ہلکہ ہلکہ اوائل لگانا ہے خوشکہ بھی نہیں لگانا آپ نے یہ دیکھیں ہم نے پیڑے بنا لیا لیا ہے پوریوں کے لئے اب ہم اس کو بیلنا نہیں ہے کیونکہ آٹا ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی گندائی کی ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے ہی بڑھا کرنا ہے کشکا کش بھی نہیں لگانا آئل کی مدد سے ہی یہ بہت ہی اچھی سی اب ہم نے اس کو ہاتھ میں اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں اس کو اٹھا کے ہم نے اسے سے کھنا ہے تھوڑا سا ملاد کر کے ہم نے ہم نے ہمیں پکڑنا ہے ہم نے ہمیں پکڑنا ہے ٹھیک ہے ہمیں پکڑنا ہے ہم نے ہمارا زیادہ گرمی ہمارا نورمال ٹھپرچر پہ ہے ہم نے پروی آرام سے پھرایا ہے اس میں ہم نے کوئی بیکنگ سوڈا کوئی بیکنگ پاوڈر کوئی دہی nós نہیں اٹھ لی ہے آرام سے پہلے ایک سائیڈ پے پکے گیا اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سائٹ سے اس کو مائی فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈن کریں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کرسپی اور سوفٹ ہماری پوری تیار ہو رہی ہے اسی سائٹ سے ہماری بلکل ریٹی ہے اس کو ہم نے جلانا بلکل نہیں ہے یہ پراتھا نہیں ہے یہ پوری ہے ہم اس کو نکالیں گے اسی طرح ہی ہم نے سب ایک اکر کے فرائے کر لینی ہے لیجئے ہماری گرما گرم کرسپی کرسپی اور سوفٹ ہماری پوری ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں کیا اس کی کرسپنس ہے اور کیا یہ سوفٹ ہے اندر سے یہ دیکھیں اور ہمارا ہلوہ بھی بلکل ریڈی ہے اب ہم آپ اس کو کھا کے بتاتے ہیں اب ہم اس کو ہلوے کے ساتھ لگائیں گے بہت ہی مزید اور بہت ہی کرسپی ہماری پوری بنی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی حلوہ پوری اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بہت آگئے اچھے اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی